جو پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے یہ نتیجہ ہے اس نفرت کی مہم کا جو ہتر میں ہمارے اخلاف جاری گئے کیونکہ اس سے پہلے اسی طرح شاہدتیں ہوتی تھیں جس طرح کوئی اور مسلمان شہید ہوتا تھا جو بندی بریلوی جھگڑا ہوتا تھا شیعہ سننی جھگڑا ہوتا تھا کچھ در ماتے تھے کچھ در ماتے تھے اس طرح ہوتے تھے لیکن بطور کمیونٹی کوئی تارگٹ نہیں ہے سوائے ہمارے میں آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہم تازیت کے لیے ہیں احسوس کرنے ہیں ہمارے ملک میں نہ ہماری پارٹی نہ ہمارے سوچ میں ایسی باتیں ہیں کہ کسی کو بھی ٹارگٹ کریں ہم اس کو بلیف کرتے ہیں کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے یا اس کو دہشت کا کوئی نشانہ بنایا جائے یہ تو ہمارے ملک میں ارز کر رہا ہوں میں اس کا شکر بزار ہوں آپ کا ویسے بھی خدا کا یہ حکم ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ دراصل خدا کا شکر ادا نہیں کرتا میں آپ کا ممنون ہوں اور جیسے میں نے ارز کیا کہ ہماری ساری جماعت آپ کی ممنون ہوں اور کوئی کوئی کسی کو بھی ٹارگٹ ہے اس کے چیز میں نمائع کرنی چاہتا ہوں دی میں سمجھ یا آپ کی ممنون ہے وہ یہ ہے کہ آپ پی 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 کے اہم ممبر ہیں اور اس وقت پی 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 کی حکومت ہے اس لیے جو غلطیاں پیچھے ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کو کوئی سٹیپ ٹھانا چاہیے آپ نے بلوچستان میں قدم اٹھایا بڑا اچھا کیا بہت اچھی بات ہے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہاں جو غلطیاں ہوئیں ان کو صغرہ رزاری صاحب نے اور پرائم نیسٹر یوسف رزا گلانی صاحب نے کیا ان کے لیے بلوچستان پیکٹ دیا یہ بہت اچھی بات ہے اور بحیثیت ایک پاکستانی کے ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کمیونٹی کے خلاق بھی ایسی کوئی بات پی 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 سے اپنے پچھلے جیم میں ہوئی ہے تو اس کی اس کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے اور وہ سینٹ سیونٹی فور کا وہ ہے یہ پوائنٹ آپ کا نوٹ کر لیا آپ نے پہلے بھی یہ بات کیے اور یہ باتیں جو ماضی کی ہیں اور جو ہیں وہ میں اس وقت یہ موقع جو ہے وہ آپ کا بیان بھی کر سکتے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں سب سے پہلے بات جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کمیونٹی اور ہم احمدی کمیونٹی کو نوبل اور لائل پیٹریوٹک پاکستانی سمجھتے ہیں اور ہم ہر اس طرح کے لشاندہی کسی کمیونٹی کے خلاق یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک دہشتگردی کا بہانہ ہے اور بڑے ہمیں دل کی گہرائیوں سے افسوس ہوا ہے یہ ہمارے پجاب کے قائم مقام صدر صاحب بھی ہیں لہور اور کے بھی صدر ہیں یہاں اور ہم سارے دوست آئے ہیں ہم لہوری بھی ہیں پنجابی بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں اور ہمیں اس چیز کا بڑا سخت افسوس ہوئے اور میرا خیال ہے کہ دنیا کی نظروں میں بھی پاکستان کے امیج کو بھی بڑا سخت انسان پر جائے گئے ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں غیر ملکوں میں بھی کہ پاکستان کے امیج کو بحال کیا جائے جو ٹیرنرزم کی وجہ سے خراب ہوا ہے جانتا کہ آپ لوگوں کی سیکیورٹی ہے یا کسی بھی کمیونٹی کی سیکیورٹی ہے میں پوری کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ آپ کو اور آپ کے سارے جو کمیونٹی ہے ان کے بھی تحفظ کیا جائے اور یہ جو ایکشن ہوا ہے سارے جو اچھے سوچ رکھنے والے پاکستانی ہیں ترقی پسند ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں میرے خیال ہر بندے نے آپ کے ساتھ یقیتی اور اصوص کہتا ہے بہت اشان مندوں میں آئے مجھے جو واقعہ دلے ہیں اس میں ایک چیز جو اب تک کی طرف میں سامنے آئی ہے کہ پنجابی طالبان کا ایک لوگ جو ہے وہ انصر پرس میں کیا میں شکر آنا ہے اور وزارت طاقلہ میں وزارت طاقلہ میں جس کے طرف سے ہیں آپ سمیتے ہیں کہ پنجاب میں آپ پنجابی طالبان کے لارد پاکستانی پرس کی اپریشن کی جوٹا ہے دیکھیں یہ جو نفرت والی تنظیمیں ہیں ایٹریڈ والی تنظیمیں اس میں سپہ صحابہ ہے جنگ بھی ہے اس طرح کی اور تنظیمیں ہیں یہ سارے جو ہیں یہ سی طرح کا موقف رہتے ہیں کسی نہ کسی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں ان میں بھی نفرت کے سوا اور انسانوں کے سوا نفرت کے سوا ان کے اغد مشہور میں ہے تو ہم ان سب کے خلاف ہیں اور پھر یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بڑے آسانی سے اپنے آپ کو کبھی طالبان بلاتے ہیں کبھی قائدہ بلاتے ہیں کبھی کچھ بلاتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کا نام خراب کرنا پاکستان اور پاکستانیوں کو اس طرح بے دردی ستا انہوں نے مارا ہے مجھے یعنی سخت افسوس ہوا ہے تو ہم سب کو اس وقت میں پوری تحقیقات ہمارے پاس نہیں ہیں یہ بھی اب نیا لفظ آگیا ہے پجابی طالبان لیکن ایک بات میں نے پہلے بھی کہی اور میں پھر بھی کہوں گا کہ ان کے اخلاص زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے ان کو کورس میں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہیں بھی اور ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ نہ ہو یہ نہ ان کو ساتھ بنائیں اور کوالیشن پارٹنرز بنا کے اور ان کو ان کو اس طرف لائیں یہ لوگ جو ہیں یہ کسی سیاسی یا کسی جمہوری طریقے سے یہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کاکرین کے کوئی وابستگی نہیں تو میں یہ بھی سیجیسٹ کروں گا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس دہشت گردی اور اس طرح کی انتیاب پسند لوگوں کو روکنا تو ایک ہی طریقہ ہے زیرو ٹالرنس یہ نہیں کہ ان کو ساتھ ملائیں اور ان کے ساتھ الیکشن بھی لڑیں اور ان کے ساتھ دندلاتے پھریں اور جب آپ یہ ارکتے کریں گے تو پھر آپ کس طرح ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پولیس ایکشن لے گی یا آپ کے ایسا ایکشن لے گا جب ایک طرف سے کوئی پبلکلی اگر حکومت کے نمائن دیں گے ان کے ساتھ کٹے پھریں تو کس طرح آپ کوئی توقعات رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پولیس اور آپ کے لائن فرسکل افیشلز ان پہ ایکشن لے سکتے ہیں تو آپ نے لائن فرسکتے ہیں تو کس طرح آپ نے دوس پرمایا زیرا ٹولرنس باری بار دو مہینی کبل جو ہمارے اپسانے وغردہ شہدرہ میں رچنا ٹاون کے لائکہ دیکھ ایک پھر ساپ لو شہید اور جو ملزون پکڑے گیتے ان کو میرا خان میں ان کا کہیں ایک تیو بھی نہیں شہگوگرہ جیل میں رکھتے ان کو پھار کر دیا گیا اور آپ اندر جاکیں اپنے سکتے ہیں اس ہی سے لکھا لیکن یہاں کئی اس طرح کے لوگ پرسکوٹ نہیں ہوئے اور اب اس اس افسوسنا اور شرمنا واقعہ کے بعد میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو notice لینا چاہیے اور وہ پرسکوٹ اس لوگوں اور پرسکوٹ کریں اور پرسکوٹ کریں اور پرسکوٹ کریں اور پرسکوٹ کریں ایک سکتے ہیں اس میں تو میسا میں سکتا ہوں میسیج کلیر ہونا چاہیے لیکن یہ پرسکوٹ کریں لیکن اگر یہ لوگ کسی پارٹی سکتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ کسی پارٹی سیاسی پارٹی ان کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر دی ہے تو میری ان کو ہدایت ہے کہ وہ اس چیز میں نہ آئے بات زیادہ میں آیا ہوں تازیت کرنے کے لیے اور ہمارے پاکستانی یہاں جو ان کے ساتھ ہوا ہے مجھے بڑے دل کے گہرائیوں سے براہ سوچ ہو کل وفاقی وزیر بھی آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تیرہ ملکوں اگاہ دیا گیا تھا تو جب اس پر اگاہ کرتنے کے باوجود یہ پسانیہ ہو گیا ہے تو اس کا کس کا ذمہ دار کراتے ہیں یہ آپ ہی خود ہی فیصلہ کریں کس کا ذمہ دار ہے یہ بس سے کہا جاتا ہے کہ پنجاب امت کی جو بورنس ہے وہ سب سے بہتر ہے لیکن گشت جدی کے واقعات میں تو یہاں بھی کمی نہیں ہے آپ کی سہر ہے آپ کی ایک چیئے کہ یہ بات اچھا جی گرم اللہ بہت ہے اچھا جی وہ تو میڈیا کا کام ہے میں صرف آپ سے یہی ہے ضرورہ کہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے اس کو ماضی کا حصہ نہ سمجھے اس کے نتیجے میں جو حال پر اثر ہو رہا ہے اس پر غور کرتے ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوئی جائے ہیں بایدھے میں بھر جانائیٹی سلکھا سیکنڈ امیڈی سیکنڈ امیڈی جب تک وہ نہیں جائے گی اس وقت تک یہ کیسا جاری رہے گا ہمارے وقت میں اس وقت بھی سکتے ہیں میں اس وقت بھی سکتے ہیں سیکنڈ امیڈ 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 امیڈی میں اس وقت بھی سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ستبھداری سائے تو seriously address کریں میں تو مرد تاؤں پہ تھا with grenades landed next to me they didn't know مرد تاؤں ماجد میں دے موسیقی موسیقی